بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر کراؤن اور میں سابق علی سابق ناظرین اس وقت ہم شہر سری نگر کے خوشی پورا علاقے میں موجود ہیں اور یہاں پر کشمیر کراؤن نے آج سے ایک ہفتہ پہلے سیٹوری ایک چلائے تھی خستہ روڈوں کے حوالے سے یہاں پر لوگوں کی مانگ تھی کہ جو یہاں پر روڈ ہیں رابطہ سڑکے ہیں وہ خستہ ہو چکی تھی ان کو صحیح طریقے سے ٹھیک کیا جائے اور آج سرکار نے ان کی اس اپیل پر انہوں نے عمل کرتے ہوئے یہاں پر کچھ کام کیا ہیں لیکن تھوڑا سا ابھی کرنا باقی ہے آپ کو ہم یہ بھی بتاتے چلے کہ سری نگر کے بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں سے ہمیں روز مرا شکایتیں ملتی ہیں کہ وہاں پر روڈوں کی خستہ حلی کی وجہ سے لوگوں کو آئے روز مسیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور آج ہم جس علاقے میں موجود ہیں یہ ہے سری نگر کا خوشی پورا علاقہ یہاں پر چلنے فرنے میں لوگوں کو عورتوں کو بچوں کو کافی مشکلاتیں درپیش آتی تھی یہاں پر جو ہم مقامی لوگ ہیں آج یہ لوگ محکمہ آر اینڈ بی سیکنڈ اور سرکار کو اس کام کے لیے سراحتے ہیں کہ انہوں نے یہاں پر کام شروع کیا ہے لیکن یہاں پر ایک لنک روڈ اور ہے صرف ایک کلومیٹر اس پر ابھی کام نہیں ہوا ہے یہاں کے مقامی لوگوں سے جانے کی کوشش کریں گے کہ ان کا کیا مسئلہ ہے اور جو ان کا کام ابھی تک ہوا ہے اس کے بارے میں بھی یہ کہیں گے جی آپ کا نام بشیر آمد میر بشیر صاحب ایسوین تو تو ہی کیا مسئلش تھی کیا کام گئی سر مسئلشی یہ پرٹن اس چیئے محلہ آخری تھی اس چیئے محلہ آخری تھی شکلی سو defeating وزیرا یہ اس چیئے محلہ آخری تھی روڈ می requested یہ ہے اس چیئے محلہ آخری تھی معاکش جمع قدر کیا انہوں نے ہم نے اپنا یہ پروجیکٹ یہاں پہ وہ آئے انہوں نے میجرمنٹ کیا مگر ہم شکر گزار ہے پہلے کشمیر کراؤن کان جنہوں نے پچھلے ہفتے یہاں پہ یہ ہماری مسیج حکام تک پہنچائی اور حکام نے اس میں مطلب یہ ایکشن لے کے کام سٹارٹ کیا ہم بہت شکر گزار ہے اس حکام کا یہاں تک لیپٹن گورنر صاحب کا بھی ہو سکتا ہے وہاں تک بھی یہ مسیج گئی ہوگی اور آج ہم اسی طریقے سے ان حکام حضرات کو پھر سے موجبانہ گزارش کرتے ہیں یہاں تک لیپٹن گورنر صاحب کو بھی جس طرح یہ ہماری سنی گئی جو یہ دیرینہ روڈ یہاں پڑا تھا اس کا کام چال ہو گئے اسی کے ساتھ ہمارا یہ لینک روڈ بھی ہو جائے اس کی بلیک ٹرپنگ بھی ہو جائے تاکہ ہمارے بچے ہماری عورتیں ہمارے بزرگ دعائیں دے اس حکومت کو کہ انہوں نے ہماری بات سن کے بیس سال کا مسئلہ آج حل کر دیا ہے ناظرین آپ کو ہم یہ بھی بتاتے چلے کہ اس سڑک کا جو کام ہوا ہے جو پچھلے ہی ہفتے سے شروع ہوا ہے آر اینڈ وی سیکنڈ نے شروع کیا ہے آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ مردوزن اس وقت ڈپارٹمنٹ اور گورنمنٹ کی سراہنہ کرتے ہیں ان کی تعریفیں کرتے ہیں اس کام کے لیے یہ بھی آپ کو ہم بتاتے چلے کہ جمہور کشمیر کے معروف سماجی کارکن سعید قرار حاشمی جو ہر وقت آہ وادی کشمیر کے ہر ازلا میں جا کر لوگوں کی مشکلاتیں حل کرنے میں پیش پیش رہتے ہیں اور جو یہ مسئلہ ہے یہ مسئلہ بھی اسی نے اٹھایا ہے سعید قرار حاشمی نے اس وقت وہ برائی راست میرے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ قرار صاحب کتنی مشکلوں کا آپ کا سامنا کرنا پڑا اور آہ کیا اس وقت آپ بولنا چاہیں گے سرکار سب سے پہلے میں بہت شکر گزار ہوں ڈسٹک ایڈمنسٹریشن خاص کا لیفنر گورنر اور چیف انجنر گیلانی صاحب کا تو جیلانی صاحب سے ہماری وفت کی ملاقات بھی ہوئی تھی جس میں فرحان کتاب کا میں بہت شکر گزار ہو روحینا شہزاد اور انہوں نے وہ ٹاپ لیبل تک یہ مسئلہ لیا اور ایک ہی ہفتے کے اندر اندر یہ دیولپمنٹل کام جو ہم نے بولا تھا کہ یہ دو ہزار ساتھ سے پینڈنگ تھا انہوں نے یہ حل کیا اور آج ہم عملی طریقے سے ان کو میدان میں دیکھ رہے ہیں تو ہم بہت شکر گزارے ہمارے ساتھ یہاں پر ایڈوکیٹ اتھر حفیظ صاحب بھی موجود ہیں آہ ان سے بھی یہاں پہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ روڈوں کی جو خستہ حالی ہیں ہر روز لوگوں کی شکایتیں لوگوں کے مسئلے کس طرح حل ہوں گے اور جو آج یہاں خوشی پورا ایچ ایمٹی کا جو یہ روڈ اس وقت بن رہا ہے یہاں پہ اس وقت کام چل رہا ہے اس کے حوالے سے بھی اپنے تاثرات بہن گئیں گے جی آتھر صاحب سلام علیکم سب سے پہلے میں سید قرار حاشمی ریناؤنڈ سوشل ایکٹیویز who has taken this issue with the concerned authorities and the LG administration and the response was very quick. اس روڈ کی جو حالت ہیں یہ بہت بہت ٹائم سے یہاں پہ جو روڈ کی خستہ حالی ہے یہ آئیسی لیکن جب سے یہ قرار صاحب نے یہ issue اٹھایا ہے concerned department کے ساتھ particularly this R&B they have cooperated and the LG administration quick response ہو گیا اب اس میں لوگ پوش ہیں اب ان کے تھوڑے سے اور مسائل ہیں انہیں اس بارے میں بھی قرار صاحب کے ساتھ بات کی ہیں and he will take the issues with the concerned authorities very soon. ناظرین آپ نے خود سنا آپ نے خود دیکھا یہاں کی جو یہاں کے مقامی لوگ ہیں ان کی زبانی سے آپ نے دیکھا سماجی کارکن سید قرار حاشمی کی زبانی سے آپ نے خود سنا کی آہ کس طرح کے انہوں نے سرکار کی تعریفیں کی ہیں لیکن ان کا مطالبہ یہ ہے کہ صرف یہ صرف یہ ایک روڈ ہیں صرف یہ ایک روڈ ہیں صرف ایک کلو میٹر کا یہ فاصلہ ہیں یہاں پر بھی میکڈم بچھایا جائے تاکہ ان کی مشکلات کا ازالہ ہو سکے سرکار کی ہر وقت کوشش یہ رہتی ہے کہ ان علاقوں میں جائے جہاں پر لوگ جن کا ضمیر بیدار ہو جو سرکار تک پہنچتے ہیں اور سرکار وہاں پہنچتی ہیں ضروری اور لوگوں کو بھی چاہیے ہم لوگوں سے بھی التماس کرتے ہیں کہ اپنے علاقے کی سڑکوں کو اپنے علاقے کی گلی کو چونکہ صاف و ستھرا رکھ کر سرکار کی معاونت کرے کشمیر کرون دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ شکریہ بات بار